السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں سور نمل کے چوتھے رکو کی تلاوت کروں گا اور ہر بار کی طرح ہم آج بھی آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُ اطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ تَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَالَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَبُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَكُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَكُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرُنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوْيَةً بِمَا وَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَخْرِجُو أَالَ لُوتٍ مِّنْ قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرُنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ آئیے ناظرین اکرام اب ہم کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا وَاو پر صرف زبر ہے اس کو لمبانی کریں گے لام پر صرف زبر ہے اس لئے اس کو بھی لمبانی کریں گے تو زیر زبر پیش اگر صرف ہو تو اس کو لمبانی کیا جاتا ہے قاف پر کیا جاتا ہے حروف مستالعہ میں سے ہے یعنی وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں دال پر کل کلہ ہوگا ایک لوٹتی ہوئی آواز آئے گی قاف تا با جیم دال قطوب جددن تو جہاں کہیں قاف تا با جیم دال میں سے کوئی حرف آ جائے تو کل کلہ کیا جاتا ہے ایک لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں ارسلنا سین کو آرام کے ساتھ لیکن سختی سے ادا کیا جاتا ہے نون پر مد ہے اس کو لمبا کیا جائے گا الہ سمودہ سا کو نرم سا استرادہ کیا جاتا ہے سمودہ اخواہم صالحن یہاں پر ہا پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ ہا کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو جیسا کہ آپ قائدہ جانتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا علیف پر زبر ہے یعنی علیف پر کوئی بھی اگر حرکت ہو تو وہ دراصل ہمزہ ہی ہوتا ہے علیف پر زیر زبر پیش جزم کچھ بھی ہو وہ دراصل ہمزہ ہی ہوتا ہے تو اس لئے یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لئے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے ایک علیف کے برابر نون کو لمبا نہیں کریں گے انعبداللہ اللہ کے لام کو پر کریں گے اللہ کے لام کا قائدہ آپ جانتے ہی ہوں گے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر کیا جاتا ہے اللہ کے لام کو موٹا پڑا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے دال پر جو حرکت ہے وہ پیش ہے اس لئے اللہ کے لام کو پر کیا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا اللہ کے لام کو اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں اللہ کے لام کو فَإِذَاهُمْ زَالْكُوْ نَرْمَدْا کرِنگِ فَرِقَوْنِ قَوْفَ یہاں پر پر کیا جائے گا اور دھیان یہ رکھیں کہ راہ پر زبریہ پیش ہو تو راہ کو پر کرتے ہیں راہ پر اگر زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھا جاتا ہے تو راہ پر زیر ہے اس لئے ہم راہ کو باریک ادا کریں گے يَخْتَصِمُونَ خَا یہ بھی حروف مستالعہ میں سے ہے جو حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں تو خَا کو بھی پر ادا کیا جاتا ہے سعود کو بھی پر ہم ادا کریں گے آخر پر میم کو کھینچتے ہوئے نون میں ملائیں گے اور پہلے بھی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مد عارض ہوتا ہے آگے چلتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ قَاف کو لمبا کریں گے اور قَاف کو جب لمبا کریں گے قَاف پر ہوگا تو علیف بھی اس کے ساتھ پر کیا جاتا ہے کھیچتے وقت پر حروف اس کے بعد اگر علیف آ جائے تو وہ بھی پر ہی کیا جائے گا يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِدُونَ دھیان رکھیں کہ یہاں پر میم کو لمبا نہ کریں اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ آخری جو الفاظ میں سے آخری حرف جو ہوتا ہے ہم اس کو لمبا کر دیتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ میم کو ہم لمبا نہیں کریں گے تَسْتَعْجِدُونَ بِسْسَيَّتِي یہاں پر صرف لام کو ہم کھیچیں گے باقی سب حروف یہاں پر نہیں کھیچے جائیں گے بِسْسَيَّتِي سین کو سخت ادا کریں اور تشدید ہونے کے وجہ سے صاف صاف دو بار ادا کریں بِسْسَيِّئَتِي حمزہ کو بھی واضح کریں قَبْلَ الْحَسَنَةِ قَاف کے بعد قَاف کو پر کیا جائے گا چونکہ با ساکن ہے اور جو حروفِ قلقلہ ہے وہ اگر ساکن آ جائے تو وہ قلقلہ خوب واضح طور پر ہمیں سمجھانا چاہیے پتہ لگنا چاہیے تو قَاف کے بعد با یہاں پر قَاف کو پر کیا جائے گا اور با پر کلکلہ ہوگا حَسَنَةِ حَا کو اس حَا کو شار پدا کرتے ہیں حَا دوسری حَا اور اس کو حَا حَسَنَةِ یہاں پر تے ہے یہ حَے میں بدل جاتا ہے جہاں بھی گولتے آ جائے وہ حَا میں بدل جاتا ہے جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب ہم گولتا پر وقف کرتے ہیں تو وہ حَا میں بدل جاتا ہے صحیح قَبْلَ الْحَسَنَةِ یا قَبْلَ الْحَسَنَةِ نہیں پڑھیں گے جب ہم وقف کریں گے قَبْلَ الْحَسَنَةِ حَا سین نون اور اس کے بعد حَا تو حَا تَا حَا میں بدل جائے گا اس چیز کا دھیان رکھیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ اللہ کے لام کو یہاں بھی پر کریں گے ہم لَعَلَّكُمْ قَافْقُ بَارِيكُ تُرْحَمُونَ راہ کو پر کیا جائے گا چونکہ راہ ساکین سے پہلے پیش ہے اس لئے راہ کو ہم پر کریں گے تو ناظرینِ کرام آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ